امرجنٹ لٹریسی سکلز dear students مجھے اس موڈیول میں آپ سے امرجنٹ لٹریسی سکلز کے بارے میں بات کرنی ہے یعنی جدید دور میں آج کے دور میں جو لٹریسی سکلز ہیں ان پہ بات کرنی ہے کہ وہ کیا ہیں ان کی تفصیلات کیسی ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پکچر ہے اس میں امرجنٹ لٹریسی سکلز میں دیکھیں چائلڈ اس میں سکول ہوم اور انوائرمنٹ یہ تینوں چیزیں اس کے امرجنٹ لٹریسی سکلز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے سکلز ہے ٹریننگ ہے اور ویکیبلری یہ سارے اس کی لٹریسی سکلز میں اس کو اہم اس میں رول ادا کرتے ہیں اور نیکسٹ اپ دیکھیں کہ لٹریسی انوائرمنٹ ہے جس میں پڑھنے لکھنے بولنے کا کی ساری سکلز اور ایکٹیوٹیز شامل کروائی جائیں اور پھر انفلوینٹس اور ایکوائرڈ ایک ہوتا ہے کہ بچہ خود سیکھتا ہے دوسرا اس کو انوائرمنٹس سے انفلوینٹس ملتا ہے پیرنٹس کی طرف سے ٹیچرز کی طرف سے اور پھر سکلز دیکھے جاتے ہیں تو امرجن لٹریسی سکلز ریفر تو ارلی ایج اف لرننگ تو رید انڈ رائٹ تو اتدائی عمر میں لکھنا اور پڑھنا سیکھنا which starts from the birth and continue up to the the school grade or kindergarten years تک وہ جاری رہتا ہے اور دورنگ دس سکلز چیلڈرن ڈیویلپ فونڈیشنل سکلز وہ بنیادی سکلز سیکھتے ہیں and knowledge that they will use لیٹر ریڈنگ and writing تو جو بعد میں وہ ریڈنگ اور رائٹنگ میں استعمال کرتے ہیں some of the skills related امرجن لٹریسی آر اس میں کچھ skills اس طرح کے ہیں personal and social development education کا سب سے بڑا پرپس یہ ہے کہ personal and social development میں وہ اپنا کردار ادا کرے these outcomes focus on children's learning how to work play and cooperate with others تو کس طرح دوسروں کے ساتھ کھیلنا ہے cooperate کرنا ہے اور and function in a group beyond the family اور کسی گروپ میں گھر سے باہر یا فیملی سے باہر کس طرح کام کرنا ہے they cover important aspects of personal, social and moral and spiritual development تو یہ جو آپ کے personal and social development کی چیزیں ہیں وہ social, moral اور spiritual یعنی روحانی اخلاقی اور سماجی development اور personal value کے یہ components ہیں وہ cover کرتے ہیں وہ سکھاتے ہیں بچوں کو which should be agreed by the adults in community including the parents اور اس پر agree ہونا چاہیے adults کو parents کو community کو یعنی ان کے مطابق ہو اس کا مطلب culture کے مطابق ہونی چاہیے language and literacy تو emergent literacy scales میں language اور literacy these cover important aspects of language development and provide the function of literacy literacy کے function provide کرتے ہیں at the start language used in programs different programs میں language use ki جاتی ہے for all six areas of development جو six areas and development میں ان میں اس میں could be in mother tongue مادری زبان میں ہو سکتی ہے based on local culture local culture پر بیس کر سکتی ہے یہ کرنا چاہیے اس کو and it can be progressively further developed اور اس کو اہستہ مزید developed کیا جا سکے comprehension in english and urdu language تو urdu اور english language میں ان کو بعد میں developed کیا جا سکے these cover the aspects of mathematics understanding mathematics کے skill بھی اس میں شامل ہوں بچوں کو سے خاص کے focus on achievement and application of practical activities جنرل science کی چیزیں وہ بھی اس میں شامل ہوں and on using and understanding mathematical language جو mathematics کی language ہے وہ بچوں کو use کر سکیں اور اس کو بول سکیں اور سمجھ سکیں بچوں کو جو ان کے اردگرد کی دنیا ہے محول ہے اس پر بھی اس پر فوکس کریں اور اس کو وہ بھی سکھاس کیں emergent literacy skills میں فوکس on understanding of environment other people and features of natural and man world تو آج جو اس کو life skills کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو بچوں کو environment کو ایکسپوز کیا جاتا بچوں کو مشاہدہ کروایا جاتا ان سب چیزوں کو education کے ذریعے ٹیکس بک کے ذریعے وزر کے ذریعے اس طرح ان کو کرا جاتا ہے they provide foundation for historical geographical scientific and technological learning تو یہ اس میں historical geographical technological learning شامل ہوتی ہے جو آپ کے اقتدائی سبجیکٹ ہیں ان میں اقتدائی معلومات ان سب سبجیکٹ کی شامل ہوتی ہیں بچوں کو اس لیول پر ہیلتھ ہائیجین صفائی اور سیفٹی کے بارے میں سکھانا بہت ضروری ہے مجھے وہاں یوکے میں ایک سکول پرائمری وزٹ کرنے کا موقع ملا تو وہاں اس پرائمری سکول میں ہیلتھ اور اس طرح اور دیفرنٹ ایکٹیوٹی سکول میں بچوں کو پرائکٹیکل کرائی جا رہی تھیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے ابزرویشن سے سیکھتے ہیں اور ان چیزوں سے وہ فیزیکل کنٹرول اور موبلیٹی اور اویرنیس کو اس میں سیکھتے ہیں منپلیشن سکیلز ان اینڈور اندر یا سکول کے اندر یا باہر وہ بچوں چیزوں کو چینج کر کے بنا سکیں اور دیز انکلوڈ اسٹیبلشنگ پوزیٹیو ایٹیچوڈ دیکھیں ایڈوکیشن کا پرپس ہی بچوں میں پوزیٹیو ایٹیچوڈ ڈیویلپ کرنا ہے تو ظاہر ہے یہ امرجنگ لیٹریسی سکل میں شامل ہے تو سٹیٹیجیز فار دیویلیمنٹ اف امرجن لیٹریسی سکل میں آپ دیکھیں کہ بچوں میں ایمیجنیشن کو یہ ڈیویلپ کرتی ہے بچوں میں اپنے خیالات کے اظہار کا ان میں صلاحیت پیدا کرسکے ان ایبزرویشن ان ایکسپیرینس ان کریٹیو ویر تو کرائے جائیں تو بچوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ نئے نئے آئیڈیاز سیکھیں کلاس میں چھوٹی پیرنٹس کی چھوٹی ایسی ایکٹیوٹیز کرائیں کہ ان کو چیزیں دکھائیں ان کو خیالات دیں جو ان کے نساب میں شامل ہوں یہ سکل میں اور میڈیا تو میڈیا کے ذریعے بھی چیزوں سے آپ ان کو یہ سکھا سکھا سکتے ہیں